آج ہم یہاں پہ مانو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں جمع ہے آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اردو صحافت کے دو سو سال مکمل ہونے پہ ایک کانکلیف منخط کیا جا رہا ہے اور آج اس کا افتتاحی اجلاس تھا جس میں ہمارے خومی اور بین الخوامی صحافی حضرات نے شرکت فرمائی اور یہ پروگرام کی جو ترتیب جو دی گئی تھی یہاں کے جو احتشام صاحب ہے جناب فریاض صاحب ہے اور دیگر جتنے بھی یہاں پہ عہدداران ہیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مل کے یہ تین روزہ پروگرام آج یہاں پہ منخط کیا جس کے لئے میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ سب ہم جانتے ہیں اردو جو زبان ہے یہ صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک تیزیب ہے اور آج سے خریب پچیس سال قبل اس یونیورسٹی کا یہاں پہ خیام عمل میں آیا ہے اور ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے والد محترم جناب محمد خلی رحمان صاحب مرہوم ممبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں تھے اس وقت اس یونیورسٹی کے بھوپا لے جانے کے لیے اس وقت کے اچار ڈی منسٹر اور فارمر چیف منسٹر مدیہ پردیش جناب اجون سنگھ صاحب کافی بذیب تھے کہ اسے بھوپا لے جایا جایا مگر والد محترم نے اس وقت دس سال تک مسلسل پارلیمنٹ میں لڑائی کی پھر اس کے بعد اس یونیورسٹی کو ہیدرباد کے آنے میں کامیابی حاثیل کی اور اس وقت کے چیف منسٹر جناب چندر بابون آئیڈو صاحب کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کے لیے دو سو پچیس اکر زمین الارٹ کی پھر جناب آئی کے گجرال صاحب کے ہاتھوں اس کا سنگھ بنیاد رکھا گیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کئی ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کئی شہروں میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مختلف ملکوں میں یہاں کے طالبہ علم بہت اچھے مخام پہ اور اردو کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور یہ ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ آنے والی نسل کو تیار کر رہا ہے آنے والے صحافیوں کو تیار کر رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اردو ہے جس کا نام سے بھی جانتے ہیں داخل سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اور اسی طریقے سے اس زبان کی دھوم ساری تاخیامت خائم رہ گی اور میں یہ ایٹین چینل کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس کے تمام ناظرین کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ خابر مبارک بات ہے